اسلام علیکم اس ویڈیو میں اسلامیات کے شارڈ لیکچرز کو تھوڑا اور شارڈ کیا ہے اور لیکچر سیونٹین سے لے کر ٹوانٹی تک چار لیکچرز ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور سمپلی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانے والا میں صرف آپ کو جو قویز ہے وہ پڑھ کر بتاؤں گا کہ یہ ہے یہ آپ کو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو فائلز میں پروائیڈ کر رہا ہوں لیکن فائلز پر ٹائم لگنا تھا اتنا ٹائم تھا نہیں میرے پاس تو میں نے سوچا کہ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں بولتا جاؤں گا آپ چھپ کر کے سنتے جائیں اور آپ کو جو ہے آپ کا یہ اس میں جو تیاری ہے وہ ساری کلیر ہو جائے گی کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ میں اس میں جو ہے شارڈ پیشن ہے ایم سی گیوز ہے وہ سارا بتاؤں گا اس کے بعد جو مین اپنٹ بات ہے جو ہمارے پاس آیات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس پ اپنے پر بھی میں الگ سے ویڈیو بناو گا فائل بلکل تیار کر رہا ہوں بلکل تیار کر رہا ہوں میں یہ دو ویڈیوز اور بناو گا پچھلے جو پاسی لیکچرز ہوں گے ان پر اور ایک ویڈیو بناو گا اس پر جو ہمارے پاس آیات ہیں اور اس کی فائل آپ کو دوں گا انشاءاللہ کیونکہ وہ تیار کر رہا ہوں میں انشاءاللہ وہ آپ کو فائل ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹو لیکچرز سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس علوم القرآن 1 ہے لیک بس نہیں آیا جیسے یہ آتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور پھر اس کے مطابق جس طرح آپ نے تیاری کرنی وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو پہلے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس کیا کہ ورڈ جو قرآن ہے وہ کس زبان کے لفظ سے نکلا ہے تو یہ قرآن سے نکلا ہے ٹھیک ہے قرآن کا لفظ کس سے نکلا ہے قرآن سے نکلا ہے جس کا معنی کیا ہے تو ریڈ ٹھیک ہوگا اس کا قرآن کیا ہے اس کے بعد ٹیکنیکل مینک اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا لفظوں کی شکل میں جس کے معنی بھی ہیں اور جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ نے جو ہے ان کو سیف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ متواتر رہے وہی کے ساتھ جو آتا رہا یعنی آپ پر نازل ہوتا رہا ٹھیک ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے کہ اس طرح سے کوئی چیز بنا کر دیکھائیں ٹھیک ہے اس میں میں آیات نہیں بتانے والا الگ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس میں ساری آیات بتاؤں گا آپ جو ایم سی کیوز ہے ان پر ہی توجہ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے سمپلی بڑے بڑے الفاظ یاد رکھنے کے القرآن کا معنی کیا ہے book to read القرآن کا معنی کیا ہے book to read یعنی جس کو پڑھا جا الفرقان کا معنی کیا ہے سچو سچور باطل میں فرق کرنے والے ٹھیک ہے سچور باطل میں فرق کرنے والے کتاب ٹھیک ہے اس کے بعد ہے القتاب اس کا later meaning کیا ہے القتاب کا write کرنا اور compile کرنا القتاب کا آپ کو بتا دیا کہ writing اور compiling یہ اور الزکر کا معنی کیا ہے یاد کرنا ذکر کیا ہوتا ہے کسی کا ذکر کرنا اس کو ہم کیا کر رہے تھے یاد کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کو یاد کر رہے تھے meaning is reminder advice greatness and honor یہ آپ نے چھوٹے سچ سے الفاظ یاد رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہی ایم سی کیوز ہے اب تنزیل دیکھ لو یہ ایم سی کیوز آیا بھی ہے جو ابھی last میں ہوئے اس کا معنی کیا ہے reveal کرنا یا reveal تنزیل یہ نازل ہوئی reveal کرنا نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایم سی کیوز ہے کہ holy قرآن کے جو کتنے components ہیں ٹھیک ہے دو components ہیں ایک verse ہے دوسرا صورت ہے یعنی آیات اور صورت جو صورتی ہیں ٹھیک ہے verse جو ہے اس کا plural کا plural کیا ہے verses کا plural کیا ہے verse ٹھیک ہے اور یہ specific fixed part ہے قرآن سورہ کا اور یہ اور اس جہاں پر ایم سی کیوز ہے کہ یہ smallest unit ہے آف دی قرآن smallest unit آف دی قرآن is verse ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا لیٹر مننگ یاد رکھنا ہے کہ verse کا لیٹر مننگ کیا ہے symbol اشارہ miracle argument lesson strange thing and congregation ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ verse is a collection of words اس میں collection of words simplicity اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ is the equivalent of a chapter سورہ کس کے برابر ہے chapter کے برابر ہے اور قرآن مجید میں ایک سو چودہ جو ہے وہ صورتیں مجود ہیں ٹھیک ہے اور length or shortest کے سب سے جو shortest ہے وہ الکاوسر اور سب سے length جو ہے وہ البکرہ اور جس کی کتنی ہے صورت کوسر کی تین آیات ہیں verses ہیں اور صورت البکرہ کی دو سو جو ہے ایٹی سکس آیات ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد number order verses اب جو سب سے پہلے سورت ہے اس میں اس کو سورہ کہتے ہیں سور یہ کیا ہے یہ اس کا واحد ہے plural ہے پلورل ہے سورہ کا یعنی جمع ہے اس کی ٹھیک ہے پلورل آف سورہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا کیا ہے آنر ہے ڈیسٹینیشن ہے پیس ہائی بیلڈنگ بیوٹیفل بیلڈنگ ٹیکنیکل ملنگ میں اس کا کیا ہے کہ یہ سورہ وہ چیز ہے جس میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائپس آف سوراز کتنی ہیں دو سوراز ہیں ٹائپس کی یعنی سورت کی دو ٹائپس ہیں ایک مکی ایک مدنی مدنی کونسی ہیں جو مدنیا میں مائگریشن کریشن اور مکی یعنی مدنیا میں مدنیふふ مائگریشن کی تھی اجرت کی تھی لیکن اس سے پہلے جو آیاد نازل ہوئی تھی جو صورتیں نازل ہوئی تو ان کو مکی صورتیں کرتی ہیں ٹیک ہے اور جوoutilsню کے بعد نازل ہوئی تو ان کو مدنی صورتیں کہتی ہیں یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں مدنی اور مکی صورتوں کی آپ نے جات رکھنا ہے ٹیک ہے آپ نے اس سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جو ورڈ کلا ہے یہ سرف مکی صورتوں میں آیا ہے اور یہ تیس بار آیا ہے اور اس جو پندرہ صورتوں میں آیا ہے اور یہ ساری پندرہ صورتیں جو ہے قرآن کے آدھے جو ہاف ہے لاسٹ ہاف ہے اس میں موجود ہے اسی طرح ہر صورت میں جس میں سجدہ کا ذکر ہے سجدہ والی آیا تو وہ کیا ہے وہ مکی صورت ہے ٹھیک ہے اسی طرح صورت البقرہ کے علاوہ جن صورتوں میں حضرت آدم الاسلام حضرت عبلیس الاسلام کی سٹوری آئی ہے وہ کیا ہے وہ بھی مکی صورتیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جس میں permission of جہاد ہے یا description of injections ہے وہ کیا ہے وہ مدنی جس میں جہاد کی permission کے والے سے کوئی بھی صورت وہ مدنی ہے اور جس میں ہائپوکرائٹس کو منشن کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ وہ بھی مدنی ہے یہ آپ نے یاد رکھا ہے مدنی والے کون کون سی ہیں جن میں جہاد کا permission ہے اور ہائپوکرائٹس کا منشن کیا ہوا اور مکی کون سی ہیں سب سے پہلے جس میں word never آیا ہو اس کے بعد جس میں جس سعیدہ کیا جات ہو اس کے بعد جس میں حضرت آدم الاسلام اور بلیس کی سٹوری مجود ہو ٹھیک ہے اب یہ important ہے ہمارے پاس types of surah by verses تو یہ چار types ہیں simply آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے سبیت اور الماؤن المثانی المفسر یہ آپ نے assignment بھی بھی لکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس دو تین چیزیں یاد رکھنا ہے کہ جو سب سے long surahs ہیں وہ ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور جو surahs ہیں جو more or less a hundred verses یعنی ایک انڈر سے زیادہ ہیں یا less ہیں وہ الماؤن کلاتی اور مسانی کونس ہوتی ہیں وہ جو ایک انڈر سے کم ہو بلکل ایک انڈر سے کم ہو وہ کیا ہے جن میں verses کی تعداد جو ہے ٹھیک ہے اور المفصل وہ ہیں جن میں separate topics دی ہوئے جس میں کوئی حد ہو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کے درمیان وہ المفصل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے completion of the قرآن سب سے پہلے sources of protection آپ نے یاد رکھنے کتنے sources ہیں ایک عفض ہے دوسرا کتابت ہے تیسرا جمعہ تدوین ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ امسی کیوز ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ 23 years کے پیریڈ میں رویل ہوا تھا یا قدم صاحب جو قرآن تھا وہ رویل نہیں ہو گیا تھا یعنی نازل نہیں ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر ایک question ہے کہ جب پہلا دور قرآن نازل ہو رہا تھا تو کس چیز پر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تو سٹونس لیبز تھی اس میں پرچمنٹ سے ڈیر برینچز تھی بمبو یونٹس تھی ٹری لیوز اور اینیمل بونز تھی اس کو آپ نے یاد رکھنا یہ ہے ایزا شارٹ question بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی ہے یہاں پر question ہے کہ جب حدیث کو جب صورتوں کو لکھنے کا موقع آیا حضرت ابوبکستی کے دور میں تو حضرت زائد بن جو حضرت سعیدنا زائد تھے ان کو اس سے کہ یعنی یہ کام سوپا گیا تو جب ان کے پاس کو حدیث آتی تھی کوئی آیات آتی تو تو اس کو کس طرح justify کرتے تھے یعنی یہ صحیح ہے کہ نہیں سب سے پہلے وہ اپنے knowledge کو دیکھتے تھے اپنی own memory کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد حضرت عمر عزتانہ جو تھے سعیدنا عمر عزتانہ وہ حضرت زائد بن حرس کے ساتھ کام کرتے تھے اس سلسلے میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور ام سی کیوز ہے کہ جب دو لوگ ہوتے تھے ٹرسور تھی تب اگر وہ دو لوگ گواہ دیتے تھے تو وہ سرٹ کر لیا تھی ٹھیک ہے یہ جو رائٹنگ والی چیز تھی یہ جو بک تیار ہوئی تھی وہ پہلے حضرت سعیدنا ابوبکستیق نے تیار کروائی تھی اور انہی کے پاس تھی کیونکہ وہ پہلا خلیفہ تھی ان کے بعد حضرت عمر عزتانہ کے پاس چلے گی اور ان کے بعد ان کی تھی اشادت کے بعد جو امل مومنین تھی سیدنا حفظہ رضی ترنہ ان کے پاس چلی گی ٹھیک ہے اور سیدنا حفظہ رضی ترنہ کے بعد یہ جو کوپی تھی یہ حضرت عثمان رضی ترنہ کے پاس کہی تھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو پیٹرن بن رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ یاد کرتا جاؤں کہ حضرت عثمان رضی ترنہ نے کس کو ریکویسٹ کی تھی قرآن وجید کی کوپی میں واپس کرنے کی سیدنا حفظہ رضیتانہ سے ان کو کہا تھا کہ مجھے دو اور کیونکہ وہ حضرت سعید بن تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں کے درمیان اس کو سلجانے کے لیے یہ آپ نے ان سے منگوائی تھی حضرت عثمان رضیتانہ نے اس کو پریپیر کروایا تھا دوبارے اور کتنی کوپیز بنوائی تھی پانچ کوپیز بنوائی تھی لیکن جو حاتم سعیدانی ہیں ان کے مطابق سات کوپیز بنائی تھی ٹھیک ہے اور ایک مکہ المکرمہ کے طرف سیریا یمن بحرین بسرا خواہ اور ایک مدینہ الطائبہ میں بزار کر رہی تھی یعنی وہاں پر رکھ لی گئی تھی باقی ایک ہے کہ دوسرے ملکوں کو پیج گئی تھی اب آت کرتے ہیں لیکچرٹین کی کہ اس میں کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر کوششن ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ اس سے پہلے نہ بناو کس سے پہلے نہ بناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی جو آوازیں ہیں ان کو کیا رکھو نیچے رکھو یہاں پر ایک کوششن ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو گھروں سے باہر سے بلاتے ہیں یعنی آپ کو آپ کے گھر سے باہر سے آواز دے کر بلاتے ہیں تو ان کو کیا ہے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے ماسٹر آف تیم ڈو ناٹ ایف دیم انڈرسٹینڈنگ یعنی یہ قویز بہت ہی امپورٹن تھا بہت باہر آیا کسی نے کہا کہ یہ کفر ہے کسی نے کچھ کا لیکن اس کا کیا ہے انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یعنی ان کو سمجھ نہیں اس بات کی یہاں پر ایک اور کوششن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کا جو امپینین ہے وہ آپ میں سے کسی کے امپینین سے زیادہ کمپلیٹ ہے اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی یوز آ چکا ہے ٹھیک اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ میں سے سب سے زیادہ جو امپینین ہے وہ کس کا کمپلیٹ ہے آپ صلی اللہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر دو پارٹیز آپس میں مسلمان پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کو ان کے دنماد ریکنسلیشن کرانی چاہیے ٹھیک ہے جو صلح ہے تو یہ کیا ہے یہ ایم سی گوز آیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے کوئی قریبی لڑ رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں ٹھیک ہے ریکنسلیشن ہے اور وہاں پر کچھ اور ہی دیئے ہوئے تھے آپشن لیکن اس میں جسٹس کا ذکر بھی تھا کہ جسٹس سے کام لو یعنی یہاں پر لکھا ہے شورلی اللہ لفظو دو جسٹس یعنی یہاں پر یہ ساری اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے دنماد کو لڑ رہے ہو تو ان کے دنماد صلح کراؤ اور جسٹس سے کام لو انصاف سے کام لو ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور ہے کہ وہ وڈیو آف اینی لائٹو ایر دی فلیش آف اس ڈیڈ برادر یہ کون کھانے والے یہ ہیں بائک بیٹر جو بائک بیٹر بائک بیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بائک بیٹنگ بارے میں یہ ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے کہ یعنی وہ شخص کیا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ پائی کے کوشت کھا ہے کون شخص جو بائک بیٹنگ کرتا ہے یعنی چگلی کرتا ہے یعنی کمر کے پیچھے سے جو ہے وہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے یہاں پر ایک ویشن ہے کہ وی کریٹر یو فرام میل اور فی میل ہے یو ڈیوائیڈڈ انٹو پیپلز اینڈ ٹرائبز یہ جو ٹرائبز والا لفظ ہے یہ یہاں پر ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے یہاں پر ٹرائبز ہے قبیلوں میں آپ کو باند دیا گیا اور مردہ اور فی میل کے حساب سے پیدا کی جوڑوں کے حساب سے تاکہ آپ پہچانے جا سکو یہ قرآن مجید میں رشاد ہے تو یہاں پر جو ٹرائبز ہے یہ ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے یہ آپشن میں دیا ہوا ہوگا آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر دو لفظ ہیں ایک ہے مومنین مومن مومن اور مسلم میں فرق ہے ٹھیک ہے مومن کیا ہے مومن وہ شخص ہے جو بلیوڈ کرتا ہے یقین رکھتا ہے سنسیر علی طور پر اور مسلم وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے جس نے صرف زبان سے اسلام کو قبول کیا ہوا ٹھیک ہے یہاں پر کوشن ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو وائیوز ہیں وہ جو مسلم امت ہے ان کی مائیں ہیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ہے وائیوز جو ہے مسلم آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسلم امت کی مائیں ہیں ان کو مائیں قرار دیا گیا ہے یہاں پر ایک اور بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of any of your man یہ جو مین ورہا لفظ آیا ہے یہ اس میں آ رہا ہے یہ کوشن بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے باپ نہیں ہیں تو مردوں کے باپ نہیں ہیں بیٹی آپ کے تھی مردوں کے آپ باپ نہیں ہیں کسی بھی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں سمپلی اس کو آپ نہیں یاد رکھنا ہے یہ بہت امپورنٹ ایم سی کیوز ہے یہاں پر ایک ایم سی کیوز تھا وہ بہت ہی امپورنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتا ہے انجلز بھیجتے ہیں تو آپ بھی بھیجا کر یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کس کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنا چاہیے اور کون بھیجتا ہے تو ایک کوئشن میں تھا کہ اللہ تعالی بھیجتا ہے وہاں فرشتے بھی مجود تھے لیکن اللہ تعالی کا اپشن والا مجود تھا ایک کوئشن میں اللہ تعالی والا اپشن نہیں تھا صرف فرشتے تھے اور مسلم تھے اور بلیورز تھے اور نان مسلم تھے اس طرح سے تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ مسلم جو ہیں وہ سب نہیں بھیجتے مسلمز ہیں لیکن سب درود نہیں بھیجتے جو انجلز ہیں وہ درود بھیجنے میں ہی مصروف ہیں تو دو اس کے کوئشن تھے دو ایم سی کیوز تھے وہ دونوں اس کے رائٹ ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اور دوسرے میں ایک میں یہ کوئشن تھا کہ کس نے کمانڈ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تو اس کا جو رائٹ آپشن تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرے میں کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتا ہے تو وہ کون ہے وہ فرشت تھے فرشت تھے کیونکہ وہ لگتار درود بھیجتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مسلم کا بلیورز کا ذکر ہے لیکن وہ رائٹ آپشن نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ایک قوشن تھا بہت امپورنٹ تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بلیورز ہیں وہ زمین پر کس طرح سے چلتے ہیں سلولی لکھا ہوا تھا ایک پر لونلی شاید لکھا تھا ایک پر فاسٹ لکھا تھا ایک پر جو ہے وہ جنٹلی لکھا تھا تو جنٹلی ہے جو ہے یا جو ہے یہاں پر آرام سے چلنے والا جو ہو جس کا مطلب بنتا پلائٹنس پلائٹ کے ساتھ وہ اس کا رائٹ آنسور ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اس کا رائٹ آپشن ہے یہاں پر کچھ منی کے بارے میں لکھا ہوئی ہے پیسہ کس طرح آپ نے خرج کرنا ہے تو سب سے پہلے کہ سمالسٹ اماؤنٹ جو منی ہے اگر وہ بھی آپ نے دی ہے حالانکہ ان لاففل ویز ہو یعنی وہ غیر کنی راستے میں دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کے بعد جو ہے سپینڈ منی کرنا اپنے آپ کی خواہشات کے لئے اپنے پلائٹ کے لئے اور صحیح راستے میں بھی خرج کرنا لیکن اس میں کیا ہے سیک آف اللہ اللہ کی رضا نہ ہو صرف دنیاوی فینس فالونگ کے لئے جو ہے اس کو کرنا تو یہ صحیح باتیں نہیں ہیں ہم بات کرتے ہیں الیکٹر نائنٹین کی بات کر لیتے ہیں جس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کون کون سے چیزی امپورنٹ ہے یہاں پر ایک میجر سائن ہے کہ وہ کون کون سے ہیں فلاں آپ کو بتاتا جاؤں تین میجر سائن ہے سب سے پہلے وارشپ اینی ایڈر گوڈ اپارٹ فرم اللہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھرانا سمپلی ٹھیک ہے اس کے بعد کسی شخص کو قتل کرنا اور جس میں کوئی لافل کاز نہ ہو ٹھیک ہے یعنی غیر قرونی طور پر اسے قتل کرنا دو ہو گئے اور اس کے بعد نار ڈو دے کمیٹ اڈلٹری اور یہ جو اڈلٹری ہے زنا ہے یہ نہیں کرنا یہ تین میجر سائنس ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں یہاں پر بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر کٹھے ہوئے ہیں شرک مرڈر اڈلٹری ٹھیک ہے یہ تین ہیں یہاں پر ایک کوئشن بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ جو شخص ریپینٹ کرے وہ ریپینٹ اینڈ بلیوز اس کے جو ایول ڈیڈز ہیں اللہ اس کو چینج کر دے گا کن میں گوڈ ڈیڈز میں ٹھیک ہے یہ ایک کوئش تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی جو پشتایا جس نے اپنے گناہوں پر پشتاوا کیا اس کے جو برے گناہ اس کو نیکیوں میں اللہ تعالی جوہ چینج کر دے گا یہاں پر ایک اور کوئشن ہے وہ یہ ہے کہ مائی لارڈ کیرز لیٹل فار یو ایف یو ڈو ناٹ وارشپ ہیم یعنی اللہ تعالی جوہے اس کو آپ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے اگر تو عبادت نہیں کرو گے تو یہاں پر زکاة کے بارے میں ہے اور زکاة کا یہ معنی ہے کیا ہے وارڈ زکاة لیٹرالی مینز پیوری فکیشن اینڈ ڈیویلپمنٹ تو ہیلپ سامتھنگ گرو سمودلی پیوری فکیشن اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی پاک صاف کرنا ہے اس کا مطلب بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی جو ٹیکنیکلی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رچ ہے ان سے ان کے جو ریسٹ آف ویلت ہے وہ پیوری فکر کریں اور ان سے لے کر جو ہے گریپ آئی بانٹ ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو آیا تھا ہوئی تھی موڈسٹی کے بارے میں آجزی کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ وہ شخص جو افاظت کرتے ہیں اپنے پرائیوٹ پارٹس کی ٹھیک ہے اور ان کی جو اپنے ایکسیپٹ دائم ہوتی یعنی اپنے جو گلام تھی اس وقت نہیں ان کے اگر ان کے اور اپنی بیوز کے علاوہ کسی کی طرف چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک ہے اسی حدیث میں ہے کہ یہ سیٹ اپ اینیتھنگ ایسا پارٹن ویڈیم دو ناٹ سیٹ اپ یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ٹھراؤ ٹھیک ہے اور ایک اور کوشن ہے کہ یعنی غربت کی ورہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہ مارو نہ قتل کرو اور یہاں پر ایک اور کوشن ہے کہ یعنی جس کو اللہ نے قتل کرنا سے منع کہ اس کو نہ کرو اگر کہ آپ رائٹ ہو یعنی اگر قنون کمتابے کو سیلف ڈیفنس کے لیے ہو تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں ادروائز نہیں کرنا یہاں پر ایک کوشن ہے تھا اورفان کی پراپرٹی کے لیے کہ اس کو سب سے پہلے جو اس کا مین مینر ہے یعنی اس کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو اس کو یہ ہے کہ اس کو جو ہے صحیح طرح سے محفوظ رکھیں جب تک کہ وہ اپنی ایج تک نہیں پہنچ جاتا یعنی صرف اس کی فائدے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک اور بہت ایمپورٹنٹ تو سامبوڈی دو جسٹس ایون دین ہی ایز یور نیر ریلیٹیو یعنی اگر تمہاری ریلیٹیو کے دنوان کچھ پڑھ نہیں ہو کچھ کہو تو انصاف سے کام لو اس کے بعد 20 لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے ہم لیٹرل مننی دیکھیں گے یہ جو حدیث کا لفظ ہے کون سا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے سب سے پہلے ایک ہو گیا کوئی دوسرے پات اس کا لیٹر مننی کیا این ایٹم آف نیوز یعنی نیوز کی ایک آئیٹم نیوز کی آئیٹم ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس قدیم ورڈ کے آئیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یوز او ورڈ عدیس ان قرآن فور یعنی قرآن مجیز میں اس کا لفظ استعمال ہوا وہ کس کے لئے استعمال ہوا ہے اس کو آپ ریلیجیس کمیونکیشن کی طور پر یاد رکھ سکتے ہیں میسج کی طور پر یاد رک سکتے ہیں تھی اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے ٹیکنیکل میننگ کے بارے میں اگر اس کے ٹیکنیکل میننگ کیا بات کریں تو جو آپ نے بولا جو ایکٹ کیا جو سائلنٹ اپرووز تھے جو آپ سلام کی خاصیات تھی وہ سارا کچھ کیا حدیث میں آتا ہے جو کولی طور پر بولا فیلی طور پر کر دکھا وہ سارا کچھ حدیث میں آتا ہے یہ ایک ایمپورنٹ قویز ہے کہ حدیث کے کتنے کمپوننٹ دو کمپوننٹ بیسی کا ایک اس ند دیس ہوتی ہے چین آر نیریشن نیریٹر جس کا مادنی کیا ہے چین آف نیریٹر اور مطن کیا دو ٹائپ ہیں حدیث کی ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے دوبارہ بتایا ہے کہ حدیث کوئی بھی ہو اس کے دو ایمپورنٹ کمپوننٹ ہوں گے ایک اصناد اور مطن دو ٹھیک اصناد کا مانی کیا چین آف نیریٹر مطن کا مانی کیا کونٹ کونٹ ٹھیک مطن کمانی نیاد رکھنا اور یہ اللہ تعالی نے جو بھی چیز پہنچ آئی وہ کیا ہے وہ حدیث کدسی ٹھیک ہے جو اللہ تعالی نے آپ سے فرمایا ٹھیک اس کے بعد حدیث نوی وہ چیز جو آپ نے اپنی زبان سے اپنے صحابق کو بتایا وہ حدیث نوی ہے یہ حدیث کے جو بھی قوشن ہیں یہ والے ٹائپ آف عدیث یہ امپورٹنٹ شارٹ قوشن بھی ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز بھی بہت سارے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ساونڈ صحیح عدیث جس کو کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے وہ صحیح طور پر صحیح شخص نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے پانچ جو طریقے تھے فائی کنڈیشن تھی آپ نے یاد رکھ نہیں کہ کتنی کنڈیشن سی ہے خدیث کی ملوم کنی کے لیے پانچ کنڈیشن سی ٹھیک ہے سب سے پہلی میں یہ بات ہے کہ جو بیان کرنے والا اس نے یہ حدیث جو ہے وہ شخص جس سے جو وام پر مجود تھا اس سے لیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ حدیث جو ہے وہ جسٹ ہونا چاہیے انصاف پسند ہونا چاہیے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہو اور اس کا جو نیچر کیا ہو یا اس کو آگے پاس ہی ٹان آگے کیا ہو یہ تین چیزیں ہو اس میں تو وہ پر فیکٹ ڈسیپلن ہوگا اس کے بعد دادریس چوزنا اور بھی ریڈیا نہیں جو حدیث ہے وہ کامل نہیں ہونی چاہیے یہ جو نیریٹر ہے یہ بیڈ کومنٹ نہ کرتا ہو اگنس نیریٹر آف سیدی سیدی اس کے نسبت جو رائٹر جو بیان کرنے والا جس روایت ہو رہی ہے اس کے بعد دائف جس کو ویک بھی کہتے ہیں اس میں دائف جو ہے اس کا معنی بنتا ہے ویک بنتا ہے اور اس کا سٹینرڈ جو حسن حدیث سے نیچے ہے اور اس حدیث میں جو پانچ اوپر بیان کی ہیں اثنتیس ملوم کرنے کے لئے ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ نا ہو اس کے بعد موضو مدو جس مسوخ بھی کہہ سکتے ہیں حدیث یعنی وہ شخص ہے جو حدیث کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو حدیث یا مدو حدیث اس اس کو حدیث نہیں مانا جاتا اور یہ صرف ایک جھوٹ کی کہانی ہے یہ سنہ کا عرب معنی کیا ہے لیکس گرافی کے مطابق اس کا عرب معنی وہ ہے وے راستہ کو سمود مینر ایکٹنگ رولز اور کنڈیکٹ آف لائف ٹھیک ہے اور اس کا جو سنہ کا پلورل ہے جو ساب اور لائن آف کنڈیکٹ کے حساب سے استعمال ہوں ٹھیک ہے تو سنہ کا میں پتا ہے کہ آپ سلسلسلل کے جو زندگی ہے اس کو بیان کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک حدیث میں کنٹین نہیں سنہ حدیث اس میں کچھ سنت نہیں ہو سکتی لیکن سنگل حدیث میں ہو یہاں پر ایک کوئشن ہے کہ ویرنگ آف سلک آنڈ گورڈ اس بین میڈ آن لاف فور میل آف مایوم یہ آپ سلسللل نے فرما تھا ٹھیک ہے لیکن عورتوں کے لئے یہ جائز ہے ویرنگ سلک آنڈ گورڈ ٹھیک تو یہاں پر جو ہمارے لیکچر تھے ٹونٹی تک وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹونٹی ون سے لے ٹونٹی فائف تک ڈسکس کریں گے اور اپنا خیار رکھئے کہ ملے گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ